جناب رضوان رضا صاحب نے جلگاؤں مہراشتر سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہر بندہ گناہگار ہے تو ایسا کہنے والے پر کیا حکم ہے جبکہ اسے سمجھایا بھی گیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے دیکھئے جس نے بھی یہ کہا کہ ہر بندہ گناہگار ہے یعنی ہر بندہ گناہگار ہوتا ہے اس کی یہ مراد ہے اور مراد اس نے پوری بنی نوع انسان کو لیا ہے تمام انسان اس سے مراد ہے تو یقیناً اس نے غلط کہا اس لئے کیونکہ بندوں میں انبیاء اکرام بھی ہے اولیاء اکرام بھی ہے صالحین بھی ہے پرہزگار بھی ہے اور ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کی بزرگی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے حدیثوں میں جن کی بزرگی کا ذکر ہوا اگر اس نے تمام انسانوں کو کہا تو واقعی غلط کہا کیونکہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے بلکہ اسے بہتر سمجھے اچھا سمجھے اچھا گمان کرے اب یہ کہنا کی ہر بندہ گناہگار ہے یا ہر بندہ گناہگار ہوتا ہے تو یہ اقیدت ایسا کہنا غلط ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرے توبہ کرے اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرے ہاں آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہے اپنے آپ کو گناہگار کہتا رہے تاکہ اس میں ان کے ساری پیدا ہو اس کے نفس کا غروع ٹوٹے اور اس کے اندر سے انانیت ختم ہو جیسا کہ بہت ساری کتب تصوف کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ بزرگان دین اپنے آپ کو بہت گناہگار سمجھا کرتے تھے سعید و طائفہ خاجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہوں واز نہیں کیا کرتے تھے بعد میں جب واز کرنے کا حکم ملا تو آپ نے واز اور تقریح کرنا شروع کی ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ پہلے واز نہیں کرتے تھے اب واز کر رہے ہیں بات کیا ہے تو سعید و طائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی بھی بندے سے لے لیتا ہے یعنی اگرچہ وہ بندہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو فاسق ہی کیوں نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے ہی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں یہ آپ کی انکساری تھی یعنی بزرگان دین اپنے آپ کو گناہگار کہا کرتے تھے لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمام انسانوں کو یعنی مطلق کہہ دے کہ ہر آدمی گناہگار ہوتا ہے کیونکہ آدمی میں اللہ کے محبوب و مقرب بندے بھی ہوتے ہیں ہاں جو گناہگار ہیں وہ ہے جن کا فسق ظاکر ہے جس کا فسق آیا ہے اور جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو واقعی اسے گناہگار سمجھیں گے اس کی تعظیم نہیں کریں گے لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کے گناہ کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہے اور لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کو اجاگر کرتے رہیں